چولستان کی آبادی تقریباً دو لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یہاں کے مقین آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں چولستان کے باسی مٹی کی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت والے گھروں میں رہتے ہیں جسے مقامی طور پر گوپے کہا جاتا ہے جو چولستان کی شدید گرمی میں بھی اندر سے تھنڈک کا احساس دلاتے ہیں یہاں کے باسی نیم خانہ بدوش ہیں جو صدیوں سے اس عظیم ریگستان کو آباد رکھے ہوئے ہیں چولستان کے باسی مویشیوں کیلئے پانی اور چارے کی تلاش میں ہمیشہ ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے رہتے ہیں یہاں پانی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ بارش ہے جس کا پانی مختلف بارانی تالابوں میں جمع کر کے استعمال کیا جاتا ہے چولستان کے باسیوں کے گزر بسر کا پیشتر انحصار مویشیوں کی افضائش پر ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں اس وقت تقریباً سولہ لاکھ سے زائد گائیں موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ اونٹ بھی کمائی کا بڑا ذریعہ ہے اس علاقے کی دستکاری اور برطن بنانے کا فن بھی اپنی مثال آپ ہے غرض ہاتھوں کے کام کا ہنر اور انتھک محنت اس سہرہ کے لوگوں کی پہچان اور عظمت کا نشان ہے چولستان میں ماضی کی کئی شکستہ یادکاریں بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی اککاس ہیں یوں تو چولستان میں گیارہ قلعے موجود ہیں لیکن قلعہ دراورت اپنی پختبی وساط شان و شوکر اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے لا زوال ہے دو سو چالیس میٹر پر محیط اس چکور قلعے کے چالیس برج ہیں تاریخی اوراک کے مطابق اس قلعے کی بنیاد ریاست جسل میر کے حکمران رائے چچا بھٹی نے رکھی تھی جبکہ تقریباً پانچ سو برس قبل دیوراج نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اپنے نام کی مناسبت سے قلعے کا نام دیوراول رکھا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کا نام بگڑ کر دراور مشہور ہو گیا جب بہاولپور میں اباسی نظام حکومت قائم ہوا تو یہ قلعہ نواب آف بہاولپور کی ملکیت ٹھیرا قلعے کا بڑا مرکزی دروازہ خالص لوہی کا بنا ہے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک پرانی توگ گزرے وقت کی داستان سناتی دکھائی دیتی ہے یہ قلعہ انیس سو پچپن تک آباد رہا حوادث زمانہ نے قلعے کی تعمیرات کو شدید متاثر کیا ہے فرش، تیواریں اور محرابیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں جبکہ پچکاری سے مزین چھتیں اب لٹک کر زمین کو چھو رہی ہیں تاہم بیرونی طور پر قلعہ اب بھی اسی تمکن اور شان و شوکت سے کھڑا ہے قلعہ دھراور کے ساتھ ہی ایک پرشکوہ مسجد بہاولپور کے عباسی خاندان کے طرز تعمیرات کی داستان بیان کرتی دکھائی دیتی ہے اس مسجد کو شاہی یا عباسی مسجد بھی کہتے ہیں جسے نواب محمد بہاول خان سویم نے اٹھارہ سو پچیس میں تعمیر کروایا تھا سفید سنگ مرمر سے بنی اس مسجد کی طرز تعمیر دہلی کے لال قلعے کی جامعہ مسجد سے خوشابہت رکھتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی